آج ویو 360 میں کیا اسرائیل کو بہرین اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ایک میز پر لانے والے ابراہم اکورڈز مرشق غستہ میں ایک نئی ست کا آغاز ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ ایمپلوئیز کی پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہے ہمارے ریوینیوز اور سیلز آلموسٹ کلوز ٹو ڈبلز آ رہے ہیں کرونا وائرس کے جانے کے بعد کیا دفاتر کی ضرورت رہے گی اور ڈھول سے محبت کرنے والی ایک ماں کی کہانی جس کا دل اسی کتھاپ نے پھر سے دھڑکا دیا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے جب اقتدار سنبھالا تو مرشق غستہ کے لیے ایک امن منصوبہ دینے کا وعدہ کیا وہ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو تو مذاکرات کی میز پر نہ لاسکے لیکن ایک مختلف راستہ اختیار کرتے ہوئے عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرانے میں کامیاب ہو گئے وائس اف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان آپ دیکھ رہے ہیں ویو ٹری سکسٹی صدر ٹرمپ نے ایبرہیم اکورڈز پیس اگریمنٹ کو مرشق غستہ میں ایک نئی صبح کا آغاز قرار دیا ہے اور تجزیہ کار بھی اسرائیل کے بہرین اور یو ای کے ساتھ تعلقات کے قیام کو ایک بدلتے ہوئے مرشق غستہ کی علامت قرار دے رہے ہیں تبدیلی اس لحاظ سے کہ اب تک تو ان عرب ممالک کی کوشش تھی کہ اسرائیل پر سفارتی دباؤ ڈال کے اسے دو ریاستی حل کے لیے آمادہ کیا جائے لیکن اب ان کی کوشش ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعاون کو فروغ دے کر ایران کے خلاف محاص کو مضبوط بنایا جائے ایران کے صدر حسن روحانی نے اس مہتے پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ اس کے جو سنگین نتائج برامد ہوں گے اس کے لیے یہ عرب ممالک ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے خطے کی سیکیورٹی کے خلاف جا کے فیصلہ کیا ہے ابراہیم مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان ابراہیم ایکورڈز وائٹ ہاؤس میں سائن کیے گئے آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک صدر ٹرنل ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ مشرق عوضہ میں ایک نئی صبح کی بنیاد رکھ رہے ہیں یہ بات انہوں نے منگل کے روز وائٹ ہاؤس میں اس وقت کہی جب متحدہ عرب امارات اور بہرین کی وزرائے خارجہ نے اسرائیل کے وزیر آزم کے ساتھ مل کر ابراہیم ایکورڈ نامی معاہدے پر دستخط کیے اس معاہدے کا مقصد دو عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کرنا ہے اسرائیل کی پوری تاریخ میں اس سے پہلے صرف دو ایسے معاہدے ہوئے ہیں اور اب ہم نے ایک ہی مہینے میں ایسی دو کامیابیہ حاصل کی ہیں اور ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ یہودیت اسلام اور مسیحت میں یقصہ طور پر معزز سمجھے جانے والی مذہبی شخصیت کے نام پر رکھا گیا ہے جنہیں تینوں عقائد کے ماننے والوں میں اتحاد کی نمائندگی کرنے والا مانا جاتا ہے یہ معاہدہ ٹرمپ انتظامیہ کے جانب سے فلسطینیوں پر عام معاہدے کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی ایک وسیطر صفارتی کوشش کا حصہ ہے مہرین اسے آوٹسائٹ ان اپروچ یا باہر سے اندر کی اپروچ کہتے ہیں اگر ہر کوئی اسرائیل کو اپنی موجودہ سرحدوں کے ساتھ تسلیم کرتا ہے جس کا مطلب ہے پورا یروشلم مغربی کنارہ اور یہاں تک کے غزہ کی پٹی پر اس کا کنٹرول بھی تو پھر بلاخر فلسطینیوں کو ان زمینی حقائق کو قبول کرنا پڑے گا اور ان کے پاس اس حقیقت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں بچے گا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچھلا دروازہ ہے لیکن میں اسے سمارٹ ڈور کہتا ہوں پچھلا دروازہ نہیں منگل کے روز مغربی کنارے میں لوگ اس معاہدے کے خلاف احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئے فلسطینی وزیراعظم نے ان مہاہدوں کی مضمت کرتے ہوئے اسے عرب ممالک کی تاریخ کا یوم سیاہ قرار دیا تاریخی طور پر فلسطینی اپنی خودمختار ریاست کی جدوجہد میں عرب ریاستوں کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم نہ کیے جانے کو ایک مہرے کے طور پر استعمال کرتے آئے تھے تجھے کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ بہرین اور اسرائیل کے ماں بین ہونے والا یہ معاہدہ دو ریاستی حل پر بدلتی ہوئی علاقائی پالیسی کا اکاس ہے اس سے واقعی خطے میں کئی اشروں سے ہونے والی کچھ سیاسی تبدیلیوں میں استحقام نظر آتا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عرب خلیجی ریاستیں اور اسرائیل فلسطینی ریاست کی خواہش سے زیادہ ایران کی مخالفت کے معاملے پر مشترک ہیں امریکی انتخابات میں دو ماہ سے بھی کم کا عرصہ رہ گیا ہے اور ٹرمپ انتظامیاں ان معاہدوں کو اپنی خارجہ پالیسی کی کامیابی قرار دے رہی ہے اگرچہ کرونا کی وبا اور معیشت کے مقابلے میں خارجہ پالیسی شاید ان انتخابات میں زیادہ اہمیت نہیں رکھتی لیکن اسرائیل کا مستقبل صدر ٹرمپ کے حامیوں میں ایک گروہ کے لیے بہت اہم ہے یعنی قدامت پسند مسیحی فرقوں کے لیے جو پیو کے سروے کی عداد و شمار کے مطابق دوہزار سولہ کے انتخابات میں صدر ٹرمپ کے حامیوں کا ایک تہائی تھے اسرائیلی وزیراعظم بنجمین نیتن جاہو کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم اکورڈز ہمیشہ کے لیے اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کر سکتے ہیں لیکن فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ کھولے بغیر عرب ممالنے کے ساتھ تعلقات بڑھانے کے فیصلے پر بعض اہم اسرائیلی سیاستدان ہی تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بلو اینڈ وائٹ پارٹی کے رانوما کہتے ہیں کہ معاملات سلجھانے کے لیے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کو ساتھ بیٹھنا ہی پڑے گا یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے موڈریٹ سنی ریاستوں کے ساتھ مہدے کر لیے فلسطینیوں کے ساتھ مذاکرات کی قیمت ادا کیے بغیر میں کہوں گا کہ مذاکرات قیمت نہیں بلکہ اسرائیل کے مفاد میں ہے ہمیں آگے بڑھ کر فلسطینیوں سے ضرور مذاکرات کرنے چاہیے فلسطینیوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا اور عرب ملکوں یا عالمی برادری کا انتظار کرنا کہ وہ ان کے لیے کچھ کریں گے یہ صحیح سوچ نہیں ہے فلسطینی بہت سالوں تک سمجھتے رہے کہ وقت ان کے ساتھ ہے وقت ان کے ساتھ نہیں ہے جہاں ایک طرف ابراہم اکورٹس پر دستخط ہوئے وہیں غزہ اور اسرائیل سے ایک دوسرے پر حملے بھی ہوتے رہے تو اسرائیل فلسطین تنازع کا حل کا اب مستقبل کیا ہے کیا دو ریاستی حل کا راستہ اب بھی کھلا ہے اسی بارے میں نیلو فرمغل نے بات کی سیکیورٹی امور کے تجزیہ کار کامران بخاری سے دیکھیں اس کا مستقبل تو وہ آلریڈی ہارڈ وائرڈ ہے اس کی ایک حقیقت ہے حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک طاقتور ریاست ہے اس کے برعکس فلسطینی جو ہیں وہ نہ صرف کمزور ہیں بلکہ شدید طور پر ڈس آرگنائزڈ ہیں اور میں یہ بھی کہوں گا کہ صرف ڈس آرگنائزڈ نہیں ہیں وہ تو آپس میں ان کا تو شارپ ڈیویجن ہے مطلب غزہ کی پٹی کے اندر حماس کا کنٹرول تو وہ ایک یوں سمجھئے کہ ایک الہدہ پروٹو ریاست ہے جبکہ ویسٹ بینک کے اندر فتح کا غلبہ ہے تو یہ صرف جیوگرافیائی لحاظ سے بٹیوی ریاست نہیں ہے یہ تو دو الہدہ حکومتیں ہیں دو الہدہ نظریات ہیں دو الہدہ قسم کی ریالٹیز ہیں جیو پولٹیکل تو ایسے حالات میں تو پھر سوال جڑتا ہے نا کہ فلسطینیوں کے لیے کون بولتا ہے تو اگر کہا جائے کہ چلیں باتچیت کی جائے مذاکرات دوبارہ سے بہا لوں تو کس سے بات کی جائے مطلب کون ہے وہ واحد گرو یا قیادت جو فلسطینیوں کے لیے جو ہے کو ریپریزنٹ کرتی ہے جس سے اسرائیل جو ہے اور بینل اکوامی کمیونٹی بات کرے ویسے تو فلسطینی آتھارٹی کی بات کی جاتی ہے لیکن وہ ویسٹ بینک میں ہیں اور اس کو مطلب انٹرنیشنلی وہ ریکنائزڈ ہے لیکن یہ کہ وہ بھی کمزور ہیں ان کی قیادت بھی ایجنگ ہے دونوں گروپس جو ہے وہ فیل ہو چکے ہیں ہماس اور فتح اپنی اپنی جگہ کے اوپر انہوں نے فلسطینیوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر پائے تو ایسے ماحول میں فلسطینی اور اسرائیلی تنازہ جو ہے وہ ایک طرح سے فروزن ہیں اس کو تو آپ انفریز نہیں کر سکتے ہیں کیا کوئی اور حل ممکن ہے اس تنازے کا اس تنازے کا تو فیلحال کوئی حل موجود نہیں ہے اگر حل سے مراد یہ ہے کہ بھئی کوئی فلسطینی ریاست مارز وجود میں آ جائے تو وہ تو نہیں ہوگا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ غزہ کے لوگوں کے لیے ذرا حالات بیتر کر دیے جائیں اس میں پھر یہ ہے کہ سوال یہ رکتا ہے کہ اسرائیل جو ہے کو خطرہ ہے وہاں سے کہ راکٹ برستے ہیں اسرائیل کی اوپر تو وہ کیسے جو ہے جو ناکہ بندی ہے اس کو کیسے جو ہے وہ لائٹن کیا جائے پھر ایجپٹ کا اس میں بہت ہاتھ ہے ایجپٹ اور اسرائیل جو ہے وہ کو کوپریٹ کرتے ہیں اس کے بلوکیڈ کی اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوکیڈ میں گنجائش ہے کہ کم کی جائے تاکہ وہاں روز مرہ کی جو زندگی ہے لوگوں کی عام لوگوں کی ان کو اس کو بہتر کیا جائے وہاں پہ تھوڑا ڈیولپمنٹ کا کام ہو وہاں کی اکانومی کو بہتر کیا جائے اسرائیل اور یو اے ای کے درمیان جو ابھی ٹریٹی سائن ہوئی ہے ایک یہ خدشہ پائے جا رہا ہے کہ اس ٹریٹی کی وجہ سے امریکہ کو یو اے ای اور بہرین میں جو اپنی جدید ہتھیاروں کی فروغ کیلئے راستہ ہمبار ہو جائے گا تو آپ کیا صورتحال دیکھتے ہیں کیونکہ اسرائیل ایسا نہیں چاہتا دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل کو کوئی اتنا بڑا کوئی ایشو ہوگا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہتھیار تب ہی کام آتے ہیں جب ہتھیار چلانے کے لئے فوج ہو تو یہ سگنلنگ زیادہ ہے حقیقت اس کی بہت کم ہے اگر ایف تھرٹی فائیو مل بھی جاتا ہے ان کو تو کیا کر لیں گے اس سے ٹھیک ہے تو میں نے سمجھتا کہ اسرائیل کو کوئی خطرہ ہے اور ہاں فائدہ اگر ہوگا تو امریکہ کو ہوگا کہ اگر وہ اگر آپ نے دس بیس جہاز فروخت کر دی ایف تھرٹی فائیو تو بہت بڑی کی رقم بنتی ہے اس کے علاوہ تو مجھے ملٹیرل کوئی یہ کوئی اتنا ہی بڑی واقعہ نہیں ہے وائس آف امریکہ کی ٹیم دنیا بھر سے آپ کے لئے اہم خبریں اور دلچسپ کانٹنٹ لے کے آتی ہے تو لاغ آن کیجئے فیس بک ڈاٹ کام سلاش وی او اردو کے پیج پہ اور اس کے علاوہ ٹوٹر اور انسٹرگرام پہ بھی ہمیں ضرور پالو کیجئے ہمیں سے بہت سے لوگ ایک عرصے سے گھروں سے کام کریں تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کا دفاتر واقع ضروری ہے اور اگر ہیں تو کن کے لئے اور کس حد تک ٹوٹر نے تو اپنے ملازمین کو کوویڈ نائنٹین کے بعد بھی گھروں سے کام کرنے کی اجازت دے رکھی ہے لیکن نٹفکس کے سی اے او کہتے ہیں کہ گھر سے کام کرنے کا کوئی مصبت پہلو نہیں پاکستان میں دفاتر کے مستقبل کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں بتا رہی ہیں اسلام آباد سے گیتی آر آنیس عمر اور ان کی بہن انم ایک آن لائن پبلشنگ کمپنی چلاتے ہیں کوویڈ نے زور پکڑا تو انہیں بھی اپنا دفتر بند کرنا پڑا اور سب کام آن لائن منتقل کر دیا اب آگستان کے اکثر دفاتر کھل رہے ہیں لیکن عمر پہلے کی طرح دفتر بنانے اور چلانے کے قائل نہیں گھر سے کام کر کے انہوں نے پیسے اور وقت دونوں کی بچت دیکھی ہے ہمیں نہیں سمجھا رہی تھی کہ اپنے بزنس کو کس طریقے سے نیو نارمل کے اوپر لے کے جائے جائے اس میں پھر ہم نے کچھ آن لائن جو ٹکنالوجی کے ٹولز ہوتے ہیں جس کے تھوہو اب اپنے ایمپلائیز کے ساتھ مل کر آن لائن کام کر سکتے ہیں ہم نے وہ ٹولز اپنے بزنس موڈل میں انٹروڈیوز کر آئے اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایمپلائیز کی پروڈکٹیوٹی بہت بڑھ گئی ہے ہمارے ریوینیوز اور سیلز ہر مہینے کلوز ٹو ڈبل جا رہے ہیں کہ ہم آن لائن ہی کام کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہمارے بزنس کی گروت زیادہ ہے ٹیک کمپنیز کے برعکس طب ایک ایسا شبہ ہے جس میں کار کردگی کے لیے جسمانی طور پر موجود ہونا لازمی ہے ڈاکٹر مریم جو کہ ایک ریڈیولوجسٹ ہیں سمجھتی ہیں کہ بہت سے رکے ہوئے میڈیکل پروسیجر پھر سے شروع کرنے کے لیے ڈاکٹروں کا اسپتہ لوٹنا ضروری ہے مگر ٹیلی میڈیسن کے کچھ پہلو کوئیڈ نائنٹین کی وبا کے بعد بھی استعمال میں رہیں گے ہمارے پیشنٹس کو ہم نے فیزیکلی اگزیمن کرنا ہوتا ہے ہم ضرور وہ چیزیں جس میں فیزیکل اگزیمنیشن ریکوائیڈ ہے اس کو ہم ریزیوم کریں گے جنرل سرجری کے الیکٹیو پروسیجر اور الیکٹیو گینیکلوجیکل پروسیجر یا ڈینٹسٹری جنٹسٹری میں ڈینٹل چیک اپس نہیں ہو رہے تھے جب بہت پیک تھی ڈیزیز کی اب وہ بھی ریزیوم ہو گیا ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہم ابھی بھی ٹیلی ریڈیالوجی یا ٹیلی میڈیسن کے تھو کٹینیو رکھ سکتے ہیں اس تمام معاملے کا برائے راس اثر ایک اور شعبے پر بھی بڑا ہے ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے افراد ہر ماہ لاکھوں روپے کا کاروبار کر رہے تھے لیکن ورک فرم ہوم کے بڑھتے رجحان نے اتنے اپنے کاروبار کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی میں مبتلا کر رکھا ہے محمد عمران پشلی دو دہائیوں سے ریل اسٹیٹ کے شعبے سے بابستہ ہیں ان کے مطابق گھر سے کام کرنے کے باعث دفتر کی قیمت اور ان کے قرائوں میں کمی ہو سکتی ہے اس کا لانگ رن یہ اثر پڑے گا کہ جو وہ پرٹیکلر پاپرٹیز ہیں وہ اپنی اوریجنل ویلیو سے فال کریں گے اگر وہ سیل کے لیے ہم لوگ اس کو لے کے چاہتے ہیں اگر عام روٹین میں ایک آفیس ہے اس کا ایک رنٹ چل رہا ہے فورٹی تھاؤزنٹ اگر اس کو کوئی ٹیننٹ آ کر ویکنڈ سپیس کو لینا چاہتا ہے تو وہ جب لے گا تو اگر مارکٹ دنس کرنے والے افراد فی الحال دفاتر کو لوٹنے کے خواہ نظر نہیں آتے ان شعبوں کی شکل کس حد تک تبدیل ہوگی جن میں ملازمین کا دفتر میں موجود ہونا لازمی ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا البتہ کاروباری افراد یہ ضرور کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک بار پھر کووڈ کی وبا سے پہلے جیسا ہو جائے گا یہ ممکن نظر نہیں آتا گیتی آرانیز وائس آف امریکہ اسلام آباد دنیا کے بہت سے ملکوں میں کووڈ نائنٹین کی وبا کے دوران فوڈ ڈیلیوری کا کام خاصا بڑھ گیا ہے ان فیک یہ ان چند ایک کاروباروں میں سے ہے جو اس وبا کے باوجود پھل پھول رہے ہیں لیکن ڈرائیورز جن طریقوں سے اور جس تیز رفتاری سے کھانا پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان کے لیے محفوظ بھی ہیں ملیشیا میں ان دنوں یہی بحث گرم ہے جہاں فوڈ ڈیلیوری کے دوران ٹرافک حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے ریسٹرانٹ اور دوسرے کاروباروں سے گھروں پر کھانا پہنچانے کے لیے استعمال کی جانے والی فوڈ ڈیلیوری سروس سے بہت سوں کی زندگی آسان ہو جاتی ہے کئی دوسرے ملکوں کی طرح ملیشیا میں بھی کرونا کی وبا پھیلنے کے بعد ملک میں کھانے پینے کی اشیاء کی گھر پر ڈیلیوری کی طلب میں اضافہ ہوا ہے جس کے بعد کئی افراد نے موٹر سائیکلوں پر یہ کام شروع کر رکھا ہے لیکن پچھلے چھ مہینوں میں ملک میں ٹرافک کے ایسے جان لیوہ حادثات میں اضافہ ہوا ہے جن میں فوڈ ڈیلیوری کرنے والے شامل تھے ملیشیا میں روڈ سیفٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے حال ہی میں ملک کے گیارہ چورہوں پر چار روزہ تحقیق کی ہے اس میں فوڈ ڈیلیوری کرنے والے تقریباً پینتی سو موٹر سائیکل سواروں کا جائزہ لیا گیا ان میں سے دو تہائی نے ٹرافک قوانین کی پاستاری نہیں کی اور ایک تہائی نے سیفٹی قوانین کی سخت خلاف ورزی کی جس میں دورانے ڈرائیونگ ہاتھ میں فون پکڑے ہونا ٹرافک سگنل پر سرخ بطی کی خلاف ورزی اور غیر قانونی موڑ کاٹنا شامل تھے ملیشیا میں کھانا ڈیلیور کرنے والوں کا یہ معمول ہے کیونکہ ایک تو ان کے کام کا یہ تقاضہ ہے اور انہیں دن بھر میں اپنا ٹارگٹ مکمل کرنا ہوتا ہے فود ڈیلیوری رائیڈرز عمومن فری لانسرز ہوتے ہیں جو اپنے موٹر سائیکلز پر یہ کام کرتے ہیں جتنا زیادہ کھانا پہنچائیں گے اتنے ہی زیادہ پیسے بھی کمائیں گے امیر الراشد ایک سال سے ڈیلیوری کا کام کر رہے ہیں وہ مانتے ہیں کہ اکثر ڈرائیورز لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو گاہکوں کے پیغامات کی وجہ سے بھی جلدی کرنا پڑتی ہے دباؤ زیادہ تر گاہکوں کی طرف سے ڈالا جاتا ہے کیونکہ انہیں اپنا کھانا فوری طور پر چاہیے ہوتا ہے ملیشیا میں کھانا ڈیلیور کرنے والی دو بڑی کمپنیز گراب اور فود پانڈا نے وائس آف امریکہ کی انٹرویو کی درخواست مسترد کر دی ملک کے روڈ سیفٹی انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ ان کمپنیز اور دیگر افراد کو کام کے دوران تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے زیادہ تربیت دینا چاہیے ہمیں ان موٹر سائیکل سواروں کو تحفظ کے بارے میں سمجھانا ہوگا یہ صرف اشیاء کی محفوظ ڈیلیوری کے بارے میں نہیں ہے بلکہ ان کا تمام رویہ حفاظت پر مبنی ہونا چاہیے انسٹیٹیوٹ کا کہنا ہے کہ وہ ایک روڈ سیفٹی تربیتی پروگرام تشکیل دے رہے ہیں اور دونوں بڑی کمپنیز سے بات بھی کر رہے ہیں ڈیلیوری رائیڈرز اس منصوبے کی حمایت کرتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو اچھا ہوگا ہم ڈیلیوری رائیڈر ہیں اور ہمارے لیے تحفظ بھی اہم ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی تجویز ہے یہ ہونا چاہیے کیونکہ سب کچھ اسی لیے ہے کہ رائیڈر محفوظ رہے ہیں ڈیلیوری رائیڈرز یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں جتنی بھی تربیت دے دی جائے آخر کار یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ رفتار پر سیفٹی کو ترجیح دیں ڈیو گرونو بام کے ساتھ نخبت مالک وائس آف امریکہ اور اب آپ کو ملواتے ہیں ایک کم عمر لڑکی سے جس نے ایک سفتا طریقہ نکالا ہے معذور افراد کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق یعنی کسٹم بلٹ مسنوعی آزا بنانے کا 3D پرنٹر کی مدد سے یہ نوجوان موجد کس طرح لوگوں کے زندگی کچھ بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے آئیے اسی کی زبانی جانتے ہیں یہ پہلا نمونہ ہے جسے میں نے اس وقت بنایا جب مجھے اس کا اتنا تجربہ نہیں ہوا تھا اس کو ایسے ہی تصور کریں جیسے کہ کسی بچی نے اس کے بیچ میں ایک چھوٹا یونکان رکھا ہو اور یوں جب یہ بند ہو تو وہ اس سے کچھ پکڑ سکے میرا نام محسا ریار ہے میں 13 سال کی ہوں اور پچھلے سال میں نے اپنی کمپنی Limitless Limb کی بنیاد رکھی میری کمپنی آزا سے محروم ہو جانے والے بچوں کے لیے ان کی خاص ضرورت کے مطابق اور کم قیمت میں 3D آزا بناتی ہے میں نے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں کتاب پڑھی جس نے ایک حادثے میں اپنی ٹانگ کھو دی تھی اور وہ مسنوعی آزا خریدنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی تو میں نے سوچا کہ مسنوعی آزا کتنے مہنگے ہو سکتے ہیں لہٰذا میں نے کچھ تحقیق کی اور مجھے پتا چلا کہ وہ انتہائی مہنگے ہیں اور بیشتر بچے ان کے متحمل نہیں ہو سکتے میں نے جنگ زدہ علاقوں میں ان بچوں کے بارے میں سوچا جنہوں نے اپنے آزا کھو دی ہیں اور وہ نئے آزا نہیں خرید سکتے میرے پاس 3D پرنٹر تھا اور میں نے 3D پرنٹر پر آزا پرنٹ کرنے کا سوچا جو نہ صرف کم قیمت ہیں بلکہ ضرورت مندوں کی ضرورت کے مطابق تیار کیے جا سکتے ہیں میرے پاس پہلا ہاتھ بنانے کی ایک ویڈیو ہے جو خاصی طویل ہے کیونکہ تمام ٹکڑوں کو فٹ کرنا اور انہیں صحیح جگہ پر بٹھانا واقعی مشکل تھا لیکن میں کئی کوششوں کے بعد اپنا پہلا پروٹوٹائپ بنانے میں کامیاب ہوئی جب مجھے مسنوی آزا کے بارے میں خیال آیا تو میں نے ہڈیوں کے ایک سرجن سے مشفرہ کیا اور انہوں نے مجھے یہ کتابیں دیں کہ میں جاند سکوں کے قابل استعمال مسنوی آزا بنانے کے لیے مجھے کن اناثر کی ضرورت ہوگی پھر میں نے آن لائن جا کر مزید تحقیق کی اور اپنے مسنوی آزا کے ڈیزائن تیار کر پائی اور اسے پرنٹ کیا میں نے اپنے کاروبار لیمٹلس لیمٹ کو نوجوانوں کے چھوٹے کاروباروں میں سرمایہ کرنے والے ایک ادارے کے سامنے پیش کیا اور پہلا انام پایا مجھے اپنے بزنس کے لیے پندرہ سو ڈالرز ملے جس سے میں نے ایک نیا تھری ڈی پرنٹر خریدا جس سے میں مسنوی آزا کو مزید کارامت بنانے کے ساتھ انہیں تیزی سے پرنٹ کر سکوں گی لہٰذا میرا مقصد لیمٹلس لیمز کے ذریعے ہر بچے کو ایسے آزا فراہم کرنا ہے جو اس کے لیے کام کر سکے تاکہ وہ دوسروں سے مختلف محسوس نہ کرے اور بھرپور زندگی گزار سکے جب میں اپنے بزنس یا 3D پرنٹنگ پر کام نہیں کر رہی ہوتی تو میں ڈرائنگز بنا کر سکون محسوس کرتی ہوں بڑے ہو کر میں آرٹ ڈیزائن پڑھنا چاہتی ہوں اور آرکیٹیک بننا چاہتی ہوں اور میں آرکیٹیک بننے کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتی رہوں گی ساتھ ہی شاید میں 3D پرنٹنگ سے دل اور دوسرے مختلف آزا بھی تیار کرتی رہوں ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں ہم جب سوال اٹھاتے ہیں ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا تو فرق پڑھتا ہے فرق پڑھتا ہے آزاد صحافت سے ہم ہیں وائس آف امریکہ ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے ڈھول ایک ایسا ساز ہے جسے بجانے میں خاصی طاقت لگتی ہے لیکن ہوریا عظمت نے ڈھول کو ہی اپنی طاقت بنا لیا اپنے کم عمر بیٹے کی وفات کا غم بھولانے کے لیے انہوں نے ڈھول کا سہارا لیا اور پھر یہ ہی ان کا دوست بھی بن گیا آج ہوریا کانسٹس میں پرفارم کرتی ہیں اور ماہر ڈھولچوں کے ساتھ بجاتی ہیں ان کی کہانی انہی کے زبانی لے کے آئے ہیں نوید مسیم ہوریا عظمت میرا نام ہے اور ڈھول بجانا میرا عشق میں ایک دفعہ کارنیول پہ گئی جہاں پر ایک ڈھول والا بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے بولا کہ وہ بجانا ہی رہا تھا وہ لے کے بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے بولا کہ تمہارا ڈھول بیا ان کی تصویر کھچوا لوں ہی سیٹ جی با جی آپ کر لیں میں نے گلے میں ڈھول ڈالا اور میں نے تصویر کھچوا ہی وہ جب وہ جو تصویر تھی نا نیچے بیک سائیڈ پہ اس کی بیک نظر آ رہی ہے میرے بیٹے کی جس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو میرے پاس اس کی آخری تصویر صرف وہ ہی تھی تو میں ہر وقت اس تصویر کو دیکھتی رہتی تھی اور وہ تصویر کو میں نے اتنا دیکھا کہ وہ ڈھول مجھے اپنا اپنا سا لگنے لگیا اب واہی ڈھول ایک ایسی چیز تھی جب یہ آیا میرے پاس تو میں اس کو ایسے کر کے حق بھی کر سکتی تھی دوسرا جب میں پہنتی ہوں اس کو تو میرے بازو ہر وقت جو ہے وہ بیزی رہتے ہیں تو وہ جو میرے بازو کی بیچینی تھی وہ میں اس کو پیار کر کے پوری کریں میں ڈھول تو جب میں نے گلے میں ڈالا مولا کی نوبت جب مجھے پتا چلا کہ میرے گلے میں تو میں نے دنیا کا ہر کام چھوڑ دیا ہر چیز چھوڑ دی شروع میں تو سب کا کوششن آنکھوں میں اور الفاظوں میں کہ یہ کیا کری ہے یہ کیا ہے لیکن یہ ہے کہ اب وہی لوگ جو سوال اٹھایا کرتے تھے اب وہی مجھے دیکھ کے بولتے ہیں ہاں یہ تو میری کزن ہے ہاں یہ تو میری بھانجی ہے میری بھتیجی ہے میری فرینڈ ہے جب میں نے ایونٹس میں بڑھانا شروع کیا تھا تب تو مطلب تب تو لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوا تھا ان لوگوں کے لئے بہت یونیک چیز تھی تو اگر میں خالی دھول پین کے کھڑی بھی ہوتی تھی اور نہیں بجاری ہوتی تھی مطلب میں ایکسپلین نہیں کر سکتی وہاں پر کراؤڈ پاگل ہو رہا ہوتا تھا اور چیئر اب کراؤتا تھا اور میں دل میں سوچی تھی ہویا یوارا راک سٹار گرل مین تم اتنا اچھا ڈوئے بڑھاؤ گی مطلب تمہیں ابھی اتنی اپریسیشن ملی ہے تو تم مجھا ہوگی تو بتا نہیں کیا ہوگا اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360 پروگرام کے بارے میں اپنی فیڈبیک دینے کے لیے اور دنیا بھر سے اہم اور دلچسپ معلومات کے لیے لاغ آن کیجئے فیس بک ڈاٹ کام سلیش وی اے اردو کے پیچ پر سارا زمان کو بجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی